بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جی مکس بلاغ میں بران را ہے آلو تکا مسالہ بہت زبردارس بہت زبردارس بہت زبردارس بہت زمین میرے ساتھ رہیے گا تو چلیے آلو تکا مسالہ کے آپ سے ریسیپی شیئر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آسلام لیکن بلکم ٹو میرے مکس بلاغ کیا حالی جی میری وائٹی فیملی کا انشاءاللہ سب ہے رہ دیت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھیں تو چلیں جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم ایک سلاک میں بنا رہے ہیں یہ آلو تکا مسالہ سموکی آلو بنا رہے ہیں انشاءاللہ بہت مزے کے اور بہت یمی انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہے گا آپ سے انگریڈینز شیئر کرتے ہیں یہ میں نے آلو کیوبز کی شکل میں کٹ لیا ہے ان کو نہ بہت پتل ہونا چاہیے نہ موٹا یہ دیکھیں میں درمیانے سائز کے کٹے ہیں ان کو میں نے بوائل کر لیا ہے یہ بوائل بہت زیادہ نہیں ہے میں نے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے بوائل کیا ہے بلکہ ہلکا سا یہ بوائل کیا ہوا ہے ہمیں بوائل آلو چاہیے ہیں تکا مسالہ کے لیے تو چلیں جی ہم اس میں انگریڈینز شامل کرتے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا سب سے جی پہلے میں اس میں یہ ایک کپ دن ہی شامل کر دیتی ہے ساتھ بیسن ہمیں ایک کپ بیسن شامل کر دیں گی جی ایک چمچ سرخ میچ کی شامل کر دیں گے تھوڑا سی ہاو چمچ کالی میچ کی شامل کر دیں گے ہاو چمچ ہم نے اس میں گرمہ سالے کے شامل کر دیا ہے ایک چمچ ہم اس میں دنیا پوڈر کا شامل کر دیں گے چونکہ ہم تکہ مسالہ بنا رہے ہیں تو اس لیے اس میں بیسے تین چمچ تکہ کے جائیں گے انشاءاللہ بہت مزیک اور بہت شمی بنے گا ساتھ ہم شامل کریں گے ہم سویا سوز کی چمچ شامل کریں گے ایک چمچ ہم ویننگر کی شامل کریں گے جی ایک چمچ ہم اس میں نمکہ شامل کر دیں گے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں ہر انگریجنس ڈال دی ہیں جی اب ہم اس کو مٹیرل کو مکس کر کے میں 10 سے 15 منٹ کے لیے رکھ دوں گی تاکہ اس کے اندر اچھے سے مسالے شامل ہو جائیں انشاءاللہ کی ہمارے دکھا مسالہ بہت زبردست بنے گا انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا اب میں اس کو 10 منٹ کے لیے رکھتی ہوں پھر 10 منٹ کے بعد آپ سے شیئر کرتے ہیں چلی جی تکہ مسالہ لگائے ہوئے 10 منٹ ہو گئے اب ہمیں کھلا بٹا لیتے ہیں اور اس میں ایک چمچ آئل کا ڈال دیں گے اس کے اندر ڈال دیں میں نے یہ سارے علو جن کو میں نے مسالہ لگا کے رکھا ہوا تھا اب اس میں تقریبا میں اس کو 3 سے 4 منٹ کے لیے بھونوں گی کیونکہ اس میں بیسن ہے اور دوسرا مسالہ ہے تاکہ وہ اچھے سے پک جائیں تو میں اس کو 3 سے 4 منٹ کے بعد بھون کے اس کو باہر نکال لیتے ہیں چلی جی یہ پٹائی ہو گیا اب میں اس کو باہر نکال لیتی ہوں ایک پلیٹ منٹ کال لیتے ہیں ایک چمچ آئل کا لیں گے اور ایک چمچ زیرے کا اس میں ڈال دیتے ہیں زیرہ ہمارا ہو گیا اس میں ہشبو آنا شروع ہو گیا میں نے یہ ایک ادھر درمیانہ پیاز لیا وہ اس میں ڈال دیتے ہیں دو ادھر ٹماٹر لیے جی وہ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں ساتھ ادرک اور لسن کا پیسٹ بھی ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں اور اس کو ممیت تھوڑے دیل کے لیے اچھے سے فرائی کر لیتی ہوں یہ ساری چیزیں جی ہم اس کی گریوی بنا رہے ہیں تو پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو بھی ساری چیزوں کو اچھے سے بھون لیتے ہیں چلیں جی ہمارا مسالہ ہو گیا اب ہم اس کو بلینڈر میں ڈالتے ہیں میں نے اس میں تین چمچ آئل کے ڈال دیا جی باقی میں سارا جو میں نے پیاز ٹوماتر لیسن کا پیسٹ بنے وہ اس میں شامل کر لیتے ہیں میں اس کو دو سے تین منٹ کے لیے بھون لوں اور پھر اس کے بعد اس میں انگریڈینس شامل کرتے ہیں باقی کے انگریڈینس شامل کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہے جی بہت مزے کا ہم آلوٹی کا مسالہ بنا رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو بھی بہت پسند ہے میں اس میں دن شامل کر دیں یہ ایک چمچ ہم اس میں لال میچ کی شامل کر دیں گے ایک چمچ یہ کشمیری لال میچ جی اب میں یہ ایک چمچ ہلدی شامل کر دوں گے ہاف چمچ اس کو ساتھ ساتھ ہلاتے رہنا تاکہ ہمارا مسالہ لگے نہیں ایک چمچ بنیا پوڈر ہم اس میں ہاف چمچ نمک کا نمک ہم نے پہلے بھی ڈالا ہوا ہے اس لئے کاملے ڈالتے ہیں ایک چمچ اب اس مسالے کو میں تین چار منٹ کے لیے اچھے سے بھون لیتی ہوں تاکہ سارے مسالے اچھے سے پک جائیں چلیجے اب ہم اس میں جو میں نے فرائی کر کے آلو رکھے ہوئے تھے وہ ہم اس میں سالے میں شامل کر دیتے ہیں آلو کو ڈال کے میں دو سے تین لینڈ کے لیے بھون لیتی ہیں پھر ہم اس پہ دکھنڈا کر دیں گے ہمارے بھون گے اس میں میں ہلکا سا چھنٹا لگاؤں گی اس میں بلکل ہلکا سا چھنٹا لگانا ہے ستاکہ جو ہمارے آلو میں سکھر ہے وہ چھنٹا لگانا ہے بلکل اس کو ہلکا سا چھنٹا لگانا ہے اس لئے کہ ہمارے پہلے بوائل آلو تھے پھر اس کے بعد بھی ہم نے اس کو مسالہ لگا کے فرائی کیا ہے تو اس لئے یہ پکے ہوئے ہیں اس کو بس چار پانچ منٹ میں ہمارے تکا مسالہ ریڈی ہو جائے گا ہمارے تکا مسالہ اچھے سے ریڈی ہو رہا ہے اس میں چار ادر سوال میٹر ڈال دوں گے ہمارے تکا مسالہ ریڈی ہیں اب ہم اس کو سموک دیتے ہیں جو کہ ہم تکا مسالہ بنا رہے ہیں تو اس کے لئے سموک بھی بہت ضروری ہے تو میں نے کوئلہ لیا اور اس کے اوپر یہ آئل کے چند کترے ڈال کے دو منٹ کے لئے میں نے اس کو ڈکن رکھ دیا ہمارے آلو ریڈی ہیں اب ہم اس کو ڈیش اوٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہمارا آلو تکا مسالہ ریڈی ہے بہت زبردست بہت یمی جی کنمانے سارے گھر میں خوشبور پھیلی ہوئی ہے انشاءاللہ ابھی جب بنائیں گے تو بہت اچھا اور بہت زبردستہ بنائیں گا اگر آپ لوگوں کو میری ریسیپی پسند آئے میرا تکا مسالہ پسند آئے ایسے لائک شیئر اور سسکرائب کیجئے گا اپنا بہت ہیار رکھے گا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نئی ریسیپی کسی نئی بلوک میں اللہ حافظ موسیقی